اور وہ ذکر کر رہے ہیں ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک ان میں سے آ گیا ہے ان کو ذکر کے اندر چاشنی حاصل ہے حلاوت حاصل ہے ان کے اس انداز کو بھی رابہ نے پسند کیا ہے اور ان کو یہ درجہ دیا ہے کہ ان کے صدقے اوروں کا بھی بیڑا پاک ہو گیا ہے ان کی وجہ سے لا یشقابہم کی الفاظ ہیں جو آیا ہے اس کی طرف میں نے نظر کرم نہیں کی جو بیٹھے تھے میں نے ان کے صدقے اس کو بخش دیا ہے ان کی وجہ سے کیا ہے اب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام جس حلقہ ذکر کی طرف جا رہے ہیں وہ فرش پہ نہیں وہ عرش پہ ہے جب ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر خالق کائنات کی تسبیح کریں گے اور اللہ تعالیٰ سلام کہے گا اور ملاقات ہوگی اور یہ فرش نہیں یہ عرش یہ کوئی چار قدم چل کے جانے کی بات نہیں یہ کروڑ ہا کلو میٹر دے کر کے رب زلجلال کی طرف جانے کی بات ہے اور پھر جہت ہر مرلے میں ہر سیکنڈ کے اندر رب کی محبت ہر سیکنڈ کے اندر رب زلجلال کا پیار جو زمین میں شوق رکھ کے حلقہ ذکر میں آتا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے صدقے اوروں کی مشکلیں حل ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے اوروں کے غم غلط ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے اور بدبخت ہو تو خوشبخت بن جاتے ہیں جو چند قدم چل کے ذکرِ خدا کے لئے اگرچہ اینِ ملاقات کے لئے نہیں آئے شوقِ خدا میں ذکرِ خدا کے لئے آ بیٹھے ہیں ان کو یہ شان مل گئی ہے تو چارے ہیں جو رب زلجلال کی ذات کی طرف اور خالقِ کائنات کی ملاقات کی طرف تو رب زلجلال نے انہیں رحمتوں کا کتنا بڑا کوٹ آتا فرمایا ہوگا کتنی گندی سوچ ہے وہ جو کہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے معاذ اللہ انہوں کا کوئی فیدہ نہیں ہے حدیثِ صحیح یہ بیان کر رہی ہے جو چل کے دنیا میں چار قدم بیٹھ گئے ذکر کے لئے ان کے نور سے وہ گناہگار بخشا گیا ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے وہ جو ساتھ بیٹھا تھا خوار اس میں بھی بڑھ گئی ہے دل اس کا بھی دھر گیا ہے بخشش اس کی بھی ہو گئی ہے تو سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم ربِ ذل جلال کی محبت میں سفر کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچے اور پھر وہاں لا مقا کے اندر خالقِ کائنات جلہ جلال ہوکا دیدار کیا یہ جو چلوے پیکر پہ پڑے وہاں ان کی جو نواز ساتھ ہیں وہ علیدہ ہیں جتنا سفر تیہ کیا رب کی محبت میں جتنی منازلِ شوق تیہ کی اور ربِ ذل جلال کے قرب میں ہونے کی وجہ سے جو چلوے ہیں وہ علیدہ بات ہے قرب میں جانے کی وجہ سے سید عالم نورِ مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذاکر قرار پائے وہ ذکر کرنے والے قرار پائے حبِ الٰہی میں اس مقام پر وہ حیثیت والے قرار پائے کہ دنیا میں زمین پر بیٹھ کے ذکر کرنے والوں کے صدقے جو آیا تھا کسی اور راتے سے رب نے اس کی بگڑی بنا دی ہے کہ میں اس کو نہیں دیکھتا جن کے باز بیٹا اس کو دیکھتا ہوں اس بنیاد پر سید عالم نورِ مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زلجلال کے پاس جا کر فیض بانا اس کی بلیات پر امتی جو سرکار کا فیدہ مانتا ہے سرکار کی شفاعت مانتا ہے اور نبی اکرم نورِ مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عطاؤں کا سلسلہ مانتا ہے سرکار کے صدقے سرکار کی وجہ سے سرکار کی ویلیوں جو رب زلجلال کے دربار میں ہے اس کی وجہ سے امتی جو آپ نے لیے رحمتیں مان رہا ہے تو یہ قرآن و سنت کے مضمون کا منکر نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے زیرے سایہ اپنا عقیدہ بنا بیٹھا ہے کہ مالکِ کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں رب زلجلال کے دربار میں مقام ایسا ہے کہ ان کے صدقے رب زلجلال اوروں کی بھی بیڑے پار فرمانے والا ہے سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرِ پرنور پر جلبِ رب زلجلال کی ذات کے پڑے عرش پر مسلسل ان جلبوں کو جذب کیا پورے بدن نے ہر ہر قوت نے آنکھوں کی بینائی کانوں کی سماعت ہر ہر قوت میں ترقی ہوئی ہر ہر قوت کے اندر اضافہ ہوا اور یہ نقصان توحیدِ خدا کا نہیں یہ اظہار توحیدِ خدا کا ہے اب قرآنِ مجید میں ہے ایک ڈنڈا تھا اسا لکڑی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی اس نے کیا کیا تھا وہ سام بن گئی تھی اس نے جادوگروں کے سام بھڑپ کیے تھے تو کیا اس سے جب بے جان چیز میں جان آئی تو شرک ہو گیا تھا کیا اس سے اللہ کی توحید کو نقصان ہو گیا تھا کہ یہ بے جان چیز جان والی کیوں بن گئی ہے نہیں نقصان نہیں ہوا تھا یہ تو توحید کا اظہار ہوا تھا کہ جس رب کے جلوے سے لکڑی میں جان آ جائے اس رب کے جلوے سے بندے کو کیا کتنا کی ایک مقام مل جائے گا ولی کو کیا مل جائے گی حیثیت اور تور پہ جلوہ آیا تھا کوئی ڈنڈا عرش پہ تو نہیں گیا تھا تور پہ جلوے سے یہ شان مل گئی تھی تو میرے حضور تور پہ نہیں عرش پہ پہنچے ہیں اور پھر پہلے بھی رب کا نور ہیں پہلے بھی جو کردار ہیں پہلے بھی جو برکات ہیں ان کو کوئی دول نہیں سکتا اور پھر اللہ کا نور مسلسل پرستا رہا اور یہ پیکر شہراب ہوتا رہا اس بنیاد پر جو عظمتیں ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دینے والا ہے آپ لینے والے ہیں اور دنیا کے کوئی طاقت دول نہیں سکتی یہ انوکھا شفر اس کے خط و خال کے لحاظ سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہمارا ادارہ شراط مستقیم کا جو تعلیمی سلسلہ ہے اس وقت پورے ملک میں اکثر مقامات پر شارٹ کورسز فامیدین جاری ہیں صرف لاہور کے اندر چالیس جگہ پہ فامیدین کورسز لڑکوں کو طالبات کو یہ گرمیوں کی چھوٹیے کے اندر کروائے جا رہے ہیں لیکن ایک ہمارا کورس ہے جو نو سال پر محیط ہے اور آج کے حالات میں نو سال پڑھنا یہ ایک بہت مانع رکھتا ہے کہ والدین کسی کو کہیں کہ تو نو سال دین پڑھتا پھر اس کو صرف خرچہ دینا تو دور کی بات ہے اس کو گھر سے چھوٹی دینا بھی بڑا مسئلہ ہے اللہ کے فضل سے ادارہ شراط مستقیم کا یہ محاذ جہاں نو سال پڑھا کے عالم بنا کے پھر ملت کے بچوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے ہمارا تیسرا بیچ فارغ التحصیل ہونے والا ہے اور وہ دو جولائی کو انشاءاللہ ایوان اکبال لاہور میں ہفتے اتوار کی درمیانی رات بعد از نماز عشاء ختم بخاری شریف اور جلسہ دستار فضیلت کا احتمام کیا گیا ہے جس میں ان چالیس علماء کرام کو چوبے پہنائے جائیں گے دستاریں باندھی جائیں گی کہ جنہوں نے سفر کیا گھر سے پکڑے کھائے اور آلود کی محول کی برداشت کی مگر قرآن و سننے سے اپنے سینے پھرے اور عالم بنے ان کے شروں پہ دستار سجانے کے لیے یہ ختم بخاری شریف کا پروگرام ادارہ سلات مستقیم کے زیرے تمام ایوان اکبال لاہور میں ہو رہا ہے وہاں پہلے ہمارا تحفظ نمو سے رسالت سیمینار منقد ہوا تھا اب یہ ختم بخاری شریف کی تقریب ہے اور آخری حدیث بخاری شریف کی پڑھائی جائے گی وہ جنہوں نے سارا سال پوری بخاری پڑھی آپ کم از کم ان کے ساتھ آخری سبق میں تو ضرور شریف ہو جائیں جنہوں نو سال لگائے آپ چار گھنٹے تو ان کے ساتھ ضرور گزاریں اس واسطے ایوان اکبال کی اس پروگرام کو جو بڑا ہی میٹھا روحانی مقدس پروگرام ہے قوم کے وہ بچے جو پڑھ کے عالم بنے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لئے آپ وہاں ضرور تشریف لے جائیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ انہیں بھی شوق پیدا ہو کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو نو نو سال گھروں سے دور رہتے ہیں اور دین پڑھتے ہیں اور دین پڑھ کے پھر تھاری زندگی دین پڑھانے کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اس سلسلہ میں ختم بخاری شریف اور جرسہ دستار فضیلت جو جامعہ جلالی عرزلیہ مظل علیہ السلام داروگا والا لاہور کا ہے اور ایوان اقبال میں پروگرام ہونے والا ہے اس کے اشتہارات دعوت نامے کاری صاحب کے پاس موجود ہیں اور آئندہ جو اس ہفتے کے بعد والا ہفتہ ہے اس کو وہ پروگرام ہے پوری تیاری کے ساتھ پہنچے اپنے بچوں کا بھی ذین بنا تاکہ یہ ملت کل اس پر جو مشکل وقت آنے والا ہے آج اگر کوشش کریں گے تو پھر اس وقت کے لیے ہمارے پاس گونجی ہوگی کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے کوئی مفتی صاحب نکل آئیں کوئی قاضی صاحب کوئی محقق کوئی مدرس کوئی فقی اس کے لیے بہت لمبا جہدو کاوش کا جہان عبور کرنا پڑتا اس سلسلے میں آج اپنے دماغوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فرشتے آکے یہ کام نہیں کریں گے ان کی ڈیوٹیاں رب نے یہ لگائی ہیں کہ جہاں پڑنے والے فرشتے ان کا تواف کرتے ہیں انسانوں میں کام انسانوں نہیں کرنا ہے اور یہ تب کریں گے جب ان کو آپ تیار کریں گے ان کی حسلہ بزائی کریں گے اس شعبے کی طرف توجہ کریں گے ہمیں ہمارے پاس انڈسٹری نادخانوں کی بہت ہے اور اس میں ہمارے پاس بڑی ورائٹی ہے اور اس کے لحاظ سے ہمیں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ہی نادخان ہو اور ہر بندے کوئی ناد پڑنی چاہیے کیونکہ یہ اپنے دل کو ہتمنان دینے کے لئے ہے مگر فتوہ کون دے گا حلال حرام کون بیان کرے گا کون بتائے گا کہ یہ مسئلہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ حدیث میں کہاں ہے اس کے بارے میں امام آزم ابو حانیفہ نے کیا رائے پیش کی تھی اس کے بارے میں آئیم ماں کا مذہب کیا ہے اور اس مسئلے کو جب نیا پیش ہوا ہے اس کے لحاظ سے استدلال کیسے ہوگا یہ نہ کوئی کاریکر کر سکتا ہے نہ کوئی انجینئر کر سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا نہ کوئی ترخان بڑائی کوئی مزدور کر سکتا ہے نہ کوئی خان کر سکتا ہے اس کے لیے جگر بھگھلا کے استداد بنانی پڑتی ہے کم از کم نو سال لگا کے کچھ پتا چلتا ہے پھر بھی آگے ساری زندگی میند کرنا پڑتی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے امام تفتہ زانی بیٹھے تھے تیمور لنگ کے دربار میں تو بارش آگئی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا کیوں کہا یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو تو طفان آگیا ہے کہیں محل گر نہ جائے تو میں چاہتا ہوں قوم کا نقصان نہ ہو جائے بادشاہ نے کہا تم ملہ ہو میں حاکم وقت ہوں تمہارے مر جانے سے کیا نقصان ہوگا قوم کا میں سر برا ہوں میرے مر جانے سے نقصان ہوگا میں بیٹھا ہوں تو تم کیوں اٹھ رہے ہو تو ملہ حضرت امام تفتہ زانی نے کہا تمہیں غلط فامی ہے تم مر جاؤ گے تو کیا نقصان ہوگا تمہاری سیٹ پر کرنے کے لیے سیکڑوں تیار ہوں گے تو اس سے بڑا احمق تمہاری جگہ پہ بیٹھ جائے گا اور جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھنے کے لیے کہا کوئی سولہ سال پڑے گا تو پھر امام تفتہ زانی بنے گا اسے صبر آزمہ مرنوں سے گزرنا پڑے گا راتوں کو مطالعہ کرنا پڑے گا نین چھوڑنی پڑے گی جگر پہ لانا پڑے گا ہستازوں کی جڑکیاں کھانی پڑے گی مطالعہ کرنا پڑے گا پھر جا کے ایشی صلاحیت پیدا ہوگی تو آج ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارا بیس کیمپ ہے جو ہماری پہلی ضرورت ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں اب دیکھتے ہیں آپ اس بات کو کھانے کی مثال دیکھ لیں ایک کھانے کے لیے تم کہتو باورچی اچھا ہو اور بہت اچھا پکار کھانے کے لیے پکانے کے لیے لکڑیوں کا ہونا دیگر چیزوں کا ہونا پھر باورچی کا ہونا اور پھر مہارت کا ہونا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں لیکن ان سب سے پہلے یہ ہے کہ جو گوشت پکانا ہے اس کا حکم تو معلوم ہونا چاہیے کتے کا ہے یا بکری کا ہے حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے وہ باورچی اس کی ضرورت بعد میں ہے حلال حرام والے کی ضرورت پہلے ہے پہلے یہ بتائے گا تو پھر چیز پاس ہوگی پھر آگے اس کے لیے اتمام ہوں گے چونکہ ہماری حیثیت وہ نہیں ہے کہ جو صرف ٹیسٹ چیک کریں اگرچہ گوشت مینڈکوں کا ہو یا کچھوے ہو یا جو کچھ ہو ہماری حیثیت تو وہ ہے ہم پہلے حلال دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیگر خد و خال دیکھتے ہیں اس حلال حرام کا علم جو ہے ہر مسئلے میں یہ تو گوشت کی عام سی بزارتی ہر مسئلے میں ہر میٹ میں ضرورت ہے اور وہ ضرورت صرف عالم دین پوری کر سکتا ہے کہ جس کو مہارت حاصل ہو قرآن و سنت کے مضمون کے اندر کہ جب نئی چیز بیش آئے وہ سب کچھ دیکھ کے فوراً اس کا حل بیان کر سکے اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم کورسز کی ضرورت ہے شارٹ کورسز ہم چالیس دن کبھی کرواتے ہیں تیس دن کبھی کرواتے ہیں ہفتے ہفتے کبھی کرواتے ہیں تین دن کبھی کرواتے ہیں لیکن یہ نوشال والا جو ہے اس کے خاص افادیت ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے آج بیٹے تیار کیے جائیں اگر یہ فیڈ ہمارا تنہا رہ گیا شیر مردوں سے یہ بیشا خالی ہو گیا اور کوئی بھی نہ بچا تو پھر اگلے حالات کتنے تلخ ہوں گے جب پوچھا جائے گا کیا فرماتے علماء دین جس کو مفتی کہا جا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علم اٹھ جائے گا تو لوگ گمرہ رہ جائیں گے لوگ گمرہوں کو اپنا سردار بنا لیں گے گمرہوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے گمرہوں کو اپنا قاضی بنا لیں گے گمرہوں کو اپنا سردار بنا لیں گے چونکہ بڑا ہوتو ملے گا نہیں تو سردار کسی نہ کسی کو بنانا ہے گمرہوں کو بنا لیں گے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا خود بھی گمرہ ہوں گے اوروں کو بھی گمرہ کر دیں گے جو پتہ ہی نہیں ہوگا تو مسئلہ بیان کرتے وقت گمرہ ہی پھیلے گی اس واسطے یہ سب سے بڑی ہماری دینی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کل کا سفر ہماری نسلوں کا سفر ملت کا قیامت کا سفر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان امور کی طرف متوجہ ہونے کی تحقیق عطا فرمائے واخر و دعواجہ الحمدللہ ربیرال